بچے آج سے ہم ہندی میں آپ کو ریڈنگ سالف کر کے دیں گے کافی بچوں کی ڈیماند تھی جیسے پنجابی میں پہلے ہم سالف کر کے دے رہے ہیں آپ کو جیسے ہماری کافی زیادہ اگزام ریپیٹر ریڈنگز ہوتی ہیں بہت بار اگزام میں ریپیٹ ہوئی ہیں تو کافی بچوں کی ڈیماند تھی کہ سر ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تو اسی وجہ سے آج سے ہم آپ کو ہندی میں بھی سبھی ریڈنگز سالف کر کے دیں گے آگے سے آپ کو گوگل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو صرف اسی چینل پہ ساری کی ساری ریڈنگز سالف کر کے دیا کریں گے ہم so thank you so much enjoy your reading hello everyone welcome to milestone online study my name is Simrandeep اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایک ریڈنگ پیسی جس کا نام ہے wealth in a cold climate so ہمیں کافی دنوں سے request آ رہی تھی آپ کچھ بچے call کر رہے تھی میسیجز کر رہے تھی کہ ہمیں پنجابی نہیں سمجھاتی ہم پنجاب کے باہر سے ہیں پنجابی ہمیں نہیں سمجھاتی اس لئے آپ ہندی میں ویڈیوز بناو تو ہم آپ کے لئے سپیشل ہندی میں ویڈیوز لے کر آئے ہیں اب ہم ویڈیوز ہندی میں بھی ڈالا کریں گے اور پنجابی میں بھی ڈالا کریں گے مطلب مکس چلے گا سب کچھ تو آج ہم جو پیسیج کرنے جا رہے ہیں wealth in a cold climate so basically اس پیسیج میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے جو climate ہوتا ہے climate کی وجہ سے wealth pick کیا اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس پیسیج میں information دی گئی اب ہم types of questions دیکھ لیتے ہیں کونسی questions ہیں اس پر اس پیسیج میں first ہے ہماری list of headings ہمیں paragraph دیئے ہیں اور کچھ headings given ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی heading کس paragraph میں سب سے best suit کرے گی تو اسے سب سے ہم answers لگا دیں گے ٹھیک ہے اور next ہمارا type ہے questions کا وہ ہے ہماری summary with no more than two words ہمیں summary complete کرنی ہے ہم summary questions پڑیں گے پہلے پھر keywords mark کریں گے ان keywords کی مدد سے ہم location پر جائیں گے اور location جب ہمیں پتا چل جائے گی location بھی یہ location ہے ہماری ہم اسے ساب سے meaning نکالیں گے اس location کا اور sentence کا جو ہمیں summary میں given ہے تو اسے ساب سے ہم fill up میں no more than two words کا answer fill کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں list of headings کی تو headings پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ہمیں paragraph پڑھ کے اس کے بعد headings پڑھنی پڑھتی ہیں اس لئے ہم list of headings پہلے questions نہیں پڑھیں گے تو پہلے ہم summary پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کی کونسے key words آئیں گے اس میں so let's start dr william masters read a book saying that اب اس میں book ہمارا ہے جو وہ key word ہے ایک طرح کا ٹھیک ہے dr william masters تھا جو اس نے ایک book پڑھی تھی جس میں کونسے epidemic کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا epidemic اس epidemic کا ہم نے نام بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے keyword ہے keyword ہے اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نئی location پر which struck an american city اب ایک american city کی بات ہوگی ضروری نہیں بھی وہاں پر same چیز لکھی ہو بھی in american city وہاں پر کسی american city کا نام بھی given ہو سکتا ہے جیسے شکاگو ہا نا سنسیناتی philadelphia یہ سانی cities ان میں سے کوئی ایک city کا نام given ہوگا hundreds of years ago مطلب بہت سال پہلے epidemic struck ہوا تھا ایک american city میں was terminated by cold frost cold frost کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا terminated کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم ہونا and academics found that there is a connection between climate and country's wealth and as in the rich but small country of dash مطلب کیا ہے academics نے find کیا climate اور country کی wealth میں ایک connection ہوتا ہے جیسے کی rich جو ایک rich country but small country ہمیں ایسی کسی country کا نام ڈھوڑنا ہے پیسک میں جو rich ہو پر small ہو سائز میں ٹھیک ہے آگے دیکھو yet besides excellent surroundings and climate one country still needs to improve their dash to achieve long prosperity مطلب کن چیزوں میں improvement چاہیے besides surroundings and climate surroundings اور climate کی بجائے اور کن چیزوں میں improvement چاہیے تاکی ہمیں long countries کو long prosperity میل سکے وہ long rich ہو سکے مطلب کافی لمبے سمیتک rich رہ سکے کیا improvement چاہیے ہم اس improvements کا نام لکھیں گے یہاں پر okay so next دیکھو thanks to resembling weather conditions across latitude in the continent of dash crops such as dash اب اس کا مطلب کیا ہے thanks to the resembling weather conditions across latitude in the continent of dash crops such as اب ہمیں crops کا کسی crop کا نام دینا ہمیں اگزامبل کچھ گئی اور continent کون سا continent کا نام لکھیں گے ہم یہاں پر okay crop such as dash is bound to spread faster than from south america to the north other researches also noted that even through sorry یہاں پر میں sprint ہوا ہے تھوٹا سا we can cooperate دو geographical factors are important حالان ki geographical factors important ہوتے ہیں لیکن tropical country such as dash still country such as dash here we can see country come to 26 philip maybe country still become rich due to scientific advancement geographical factors important ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسی country دی گئی ہے جس میں اتنا زیادہ اچھا cold climate نہیں تا پھر بھی وہ rich تھی کیوں کی کسی scientific advancement کی بجے سی ٹھیک تو ہم نے اپنے keywords mark کر لی اور ہم پیسج پڑھنا start کریں اور ساتھ ساتھ میں headings لگا لیں let us start from a paragraph a paragraph سے پڑھنا start کرتے ہیں ہم Dr. Masters Dr. Masters نام آگیا نا یہاں پر تو ہمارا یہ keyword بھی ایک طرح کا تو ہم نے بتانے کہ کون epidemic struck ہوا تھا American city میں was reading a book about mosquitoes when inspiration struck there was this anecdote about the great yellow fever epidemic کون epidemic تھا yellow fever epidemic تھا okay students that hit in philadelphia philadelphia city america میں اس کو نہیں پتا میں بتا رہا ہوں philadelphia is a city in america 1793 سے ہمیں یہ پتا رکھ جائے گا hundreds of years ago hundreds of years ago ہو گیا ہماری ایک american city ہوگی epidemic ہمارا ایک لگ گیا وہا پہ keyword تو وہ کون epidemic تھا yellow fever so we will write down the answer of that first question of the summary it is yellow fever so yellow fever is the answer we will write that sorry sorry wait a minute okay yellow fever epidemic ہم نے answer لگ دیا یہاں پر اب ہم next continue پڑھنگی continue کریں گے پڑھنا okay yes so we'll continue reading it masters recalls this epidemic decimated the city until the first frost came until the first frost came first frost آنے تک epidemic وہاں رہا first frost آنے کے بعد epidemic terminate ہو ہو گیا تھا سیم ہمیں key words given ہے سمری میں تو ہمارا answer بلکل correct ہے the inclement weather froze out the insects allowing Philadelphia to recover Okay so a answer a paragraph میں کیا چیز دی گئی ہے a paragraph میں کہا گیا ہے we جو یہ تھا inspiration کہا سے ملی Dr. William Masters کو ایک book پڑھنے سے جہاں پر وہ پڑھ رہے تھے Philadelphia میں yellow fever epidemic آیا تھا start ہوا تھا جو ki frost کے آنے سے ختم ہو گیا تھا مطلب frost نے مدد کی thi yellow fever epidemic سے recover ہونے Philadelphia میں Okay so inspiration کہا سے آئی تھی book سے آئی تھی ٹھیک ہم heading دیکھ لیتے کون سی آگی یہاں پر paragraph is heading will be third heading inspiration from reading a book مطلب Dr. William Masters نے inspiration book سے لی تھی نا اپیڈمک ختم ہو گیا تھا تو اسے لگا کہ country wealth ہے جو richness ہے نا وہ climate میں depend کر گی اسی بات اس سے book سے inspiration لے کی اس نے جو دھار نا کی وہ بنائی تھی ٹھیک ہے so our paragraph is answer will be third option so how will write our answer of 14th question is third heading okay so we will read now b paragraph hum b paragraph padding up if weather could be the key to a city's fortunes masters thought then why not to the historical fortunes of nations मतलब masters کہتا ہے कि अगर weather है city की richness बढ़ा सकती है तो historical fortunes क्यों नहीं बढ़ा सकते nation की history को क्यों ही enhance कर सकता है weather है तो हमे यह कहा गया में आगे पढ़ो आगे पढ़ो वो कह रहा है कि जो wealthy rich countries होती है न developed countries वो हमे 40 degree latitude के ओपर ही क्यों मे लेंगी वो questions कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि wealth है जो हमारे climate से influence होती है ठीक है आगे पढ़ो अपर two years of research he thinks that he has found a piece of the puzzle masters and agricultural economist from Purdue University in Indiana and Margaret Macmillan at Tufts University Boston show that annual frost are among the factors that distinguish rich nations from poor ones मतलब study हुई ती उसमे पता चलादा कि annual frost है वो एक factor है कि कि में distinguish कि में differentiate करने के लिए rich nations और poor nations में distinguish करने के लिए हमारा frost है वो बहुत बटा factor है इसकी वज़ए सही हम rich पूर countries में differentiate कर सकते है इस study is published this month in the journal of economic growth the pair speculate that cold snaps two main benefits मतलब यो cold climate है इसके दो main benefits है they freeze pests मतलब वो pests को freeze कर देते है मार देते है जो कि crop को destroy कर सकते है अगर वो pests को मार देंगे तो हमारी crop benefit मिलेगा आगे पढ़ो and also freeze organisms such as mosquitoes that carry disease मतलब जो mosquitoes insects disease carry करते है उन्हे मार देते है वो उन्हे freeze करते तो इससे humans को benefit मिले इसके result से क्या बनेगा agriculture abundance होगी और big workforce बनेगी मतलब people है जो ज़्यादा healthy रहे ठीक है तो हमें पूरे paragraph में यही मिल रहा है कि पहले तो questions पूछ रहा है उसमें से तो कोई answer लगे गई नहीं क्योंकि questions के answer उसने नीचे दिये तो नीचे जो answers मिले हमे तो वहाँ पर क्या मिला है कि जो cold climate हाँ उसके दो main benefits है crops को और humans को सबसे ज़्यादा benefit मिलता है gold climate का ठीक है so we'll write down the heading of so इसके heading आएगी 6th heading what's that low temperature benefits people and crops मतलब जो low temperature होता है cold climate का हना तो वो people को और crops को benefit देगा तो हमारा paragraph B का अंसरा देगा 6th heading हमारा B paragraph में और कोई वो नहीं है keyword नहीं है तो हमारा इस में से कोई answer नहीं लगेगा summary का okay so we'll read C paragraph now the academics took two sets of information the first was average income for countries the second climate data for the University of East Angelina they found a curious tally between the sets countries having five or more frosty days a month are uniformly rich मत जिन countries में 5-6 days frosty days हो बहुत जादा rich होत होत जोस with fewer than days five से कम हो है तो एक मन्त में five से कम frost days हो तो countries impoverished होती है poor होती है okay the author speculate that the five day figure is important it could be the minimum time needed to kill pests in the soil master says for example अब वो example है किस चीजज की Finland फिन एक country तो Finland is a small country size में small है that is growing quickly मतलब कि वो rich country है पर वो small है तो इसमें से हमारे keyword है हमें country का नाम है हमारा summary में से answer लग सकता है इसका कोई यह देखो as in the rich but small country of dash rich country है हमारी और small भी है तो हमारा 22nd answer क्या आजेगा Finland 22nd answer is Finland okay but bolivia is a small country that isn't growing at all perhaps climate has something to do with that in fact limited frost bring huge benefits to farmers अब वो farmers के लिए बहुत अच्छे benefits लेकर आता है ठीक है यहां पर दिया गया कि climate has something to do with it इसके कारण हमें यह यह देखने को मिलेंगी ठीक है in fact limited frost bring huge benefits to farmers that chills kill insects or render them inactive cold weather slows the breakup of plant and animal material in the soil allowing it to become richer and frost ensure a buildup of moisture in the ground for spring reducing dependence on seasonal rains there are expectations to the cold equals rich argument हमें यह benefits दिए गए है कि एक country के लिए जो cold climate है वो अच्छा क्यूं है हाँ तो हमें यह पता लगया कि positive जो relation है climate और wealth के बारे में वो हमें इस paragraph में पता चल रहा ठीक है इसके आगे हमारा कोई answer नहीं आएका तो हमारी heading यहां से लगेगी कोई देखो कौनसी heading लगेगी तो our third paragraph heading is first heading the positive correlation between climate and health मतलब हमारा positive relation दिया हुआ है हमें उस paragraph में climate और wealth में किके तो हमारा 16th question का answer आजाएगा first heading let's write down the answer now so we'll now do the D paragraph we'll now read the D paragraph master stresses that climate will never be the overriding factor मतलब masters कह रहा है कि जो हमारा climate है वो ही सिर्फ अकेला factor नहीं है the wealth of nations is too complicated to be attributable to the just one factor सिर्फ एक factor से वो attribute हो जाए तो हमारा wealth of nations है वो बहुत complicated है वो सिर्फ एक factor से defined नहीं होगा climate he feels somehow combines with मतलब और कौन कौन से factor है इसमे others factors such as the presence of institutions including governments and across trading routes to determine whether country will do well मतलब country अच्छी होगी rich होगी है तो वो कौन से factors describe करते है presence of institutions होती है हमारी governments होती है और trading routes तो यह हमारी country sorry factors है जो कि country को rage करने में help करते है आगे दिखो traditionally master says economists thought that institutions had biggest effect on the economy because they brought order to a country in the form of for example laws and property rights with order so thinking when came influence but there are some problems that even countries with institutions have not been able to get around he says my feeling is that as countries get richer they get better institutions as accumulation of wealth and improvement in governing institutions so हमे यहां पर यही पता पर जो main idea है हमारी paragraph का वो क्या है कि climate के बिना और deciding factors होते है institutions governments trading routes technology यह सारे हमारे factors भी उतने ही necessary है तो हम यहां से अपना answer लगाएंगे 17th question D paragraph का तो इस में यही बताया गया था उस paragraph में तो हमारा 17th question का answer आजएगा second तो हमारा एक और answer लगेगा यहां पर क्या होना चाहिए है इंस्सिटूशन ज्यादा होगी तो ही country develop होगी तो हमारा यहां इंस्सिटूशन करनी चाहिए उनकी institutions करनी चाहिए है इंस्सिटूशन यहां फिर हमारा इसका असरा सकता है government यहां सकता है governing institutions और governments or governing institutions okay so this is our answer of 23rd question so we'll not write governing institutions वो दिखेगा नी तो आप याद रखें कि governing institutions भी इसका आंसर आ सकता है okay so we'll now read the next paragraph क्या हमें बता नट सा रहा है next paragraph पटते है हम so e-paragraph पड़ो अब this does not mean he insists that tropical countries are beyond economic help and destined to remain penniless instead richer countries should have the way in which foreign aid is given मतब फॉरन एड जिस वे में दी जाती है उस वे को change करना चाहिए तो वो richer countries बन सकती है instead of aid being geared towards improving governance it should be spent on technology मतब governance को improve करने की बजाए technology में funding लगानी चाहिए aid spend करनी चाहिए तो इंप्रूफ अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर इंप्रूफ करने के लिए और डिजीजिस को combat करने के लिए okay master sites one example there are regions in India that have been provided with irrigation agricultural productivity has gone up and there has been an improvement in health supplying vaccines against tropical diseases and developing crop varieties that can grow in the tropics would break the poverty cycle हमें यहां पर कोई keyword नी मिला तो हम कोई भी answer नहीं लगाएंगे यहां पर summary का heading लगेगी सिर्फ इस paragraph में हमें क्या क्या कहा गया है aid है जो हमारी foreign aid होती है वो किस way में use करने चाहिए है ना वो ही चीज़ हमें discuss की गई है तो हमारा इस question का answer आएगा ninth the best way to use aid करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वहाँ पर given था ना कि हमें technology में वो invest करने चाहिए तो हमारा ninth question sorry 18th question का answer आएगा ninth heading ओके अब हम paragraph पढ़ना start करते है यहां से हमारे कुछ answers लग सकते है other minds have applied themselves to the split between poor and rich nations citing anthropological climate and zoological reasons for why temperate nations are the most affluent in 350 BC Aristotle observed that those who live in cold climate are full of spirit Jared Diamond from the University of California at Los Angeles pointed out in his book Guns, Germs and Steel that Eurasia is broadly aligned east-west while Africa and the Americas sorry while Africa and the Americas are aligned north-south so in Europe crops can spread quickly across latitudes so Europe is a continent so here which is our crops it can be very easy to spread because climates are similar one of the first domesticated crops iron corn wheat the first crop which was quickly spread that was iron corn wheat so we will have two questions answer from here so 24th question answer will be Europe and he we will also answer the crop course into 안 how موسیقی 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 from the Middle East into Europe it took twice as long for corn to spread from Mexico to what is now the Eastern United States this easy movement along similar latitudes in Eurasia Eurasia کی باتیں چل رہی ہیں ہر ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں کی ایٹریبیوٹس میں کون سے ایٹریبیوٹس ہیں اور ایفرکا میں کون سے ہیں تو ہماری اہاں سے آنسر لے گیا کہ heading سارا کا سارا پیرا گرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تینچہ لائنوں میں اگر ہمیں same ہی motive مل رہے same motive مل رہے same ہی ہمارا کیا کہہ سکتے ہیں same چیز ہی given ہے ہمیں ساری لائنوں میں تو ہمارا آنسر یہاں پر لگے گا different attributes between Eurasia and Asia Eurasia and Africa because ہمیں اور کوئی آنسر نہیں لگے گا کیونکہ Eurasia کی بات سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر تو ہم 5th آنسر ایسے لگا سکتے ہیں understood 5th آنسر آئے گا ہمارا 98 question کا ہمارا صرف last paragraph رہ گیا اور heading last رہ گیا اور last ہمارا summary کا fill up رہ گیا ہم جی paragraph پڑھنے start کرتے ہیں یہاں پر john gallop and jeffrey sex two u.s. economists have also pointed out striking correlations between the geographical location of countries and their wealth they note that tropical countries between 23.45 degrees north and south of the equator are nearly all poor in an article for the harvard international review they concluded that development surely seems to favor the tempered zones economies especially those in the northern hemisphere and those that have managed to avoid both socialism and the ravages of war. یہاں تک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ researchers نے یہی چیز ہمیں deduce کی ہے کہ جو geographical location ہے وہ ہی decide کرے گی کہ کونسا دیش کونسی country زیادہ ویلتی ہوگی کونسی پور ہو understood آگے دیکھو but masters questions against geographical determinism geographical determinism کا میننگ ہوتا ہے بھی geographical location کے ساتھ ہم determine نہیں کر سکتے کہ کونسی country rich ہوگی کونسی پور اور بہت سارے factors ہیں the idea that tropical countries are beyond hope human health ہے جو وہ بھی ایک فیکٹر ہے and agriculture can be made better through scientific and technological research مطلب technology اور science بہت important role play کارتا ہے کسی country کی wealth کو decide کرنے مہیں okay he says so we shouldn't be writing of these countries take singapore without air conditioning it wouldn't be rich مطلب air condition air conditioning کی وجہ سے ہی وہ country rich ہے کونسی country air conditioning کیوں ہم ایک technology کیا سکتے technology کے ذریعے ہی country rich بنیا کونسی country singapore so ہم یہاں پہ last answer لگا دیں گے singapore so our 26th questions answer is singapore so our last question answer last heading answer ہمارا کیا آئے گا کس answer آئے گا ہمارا fourth question other researches results do not rule out exceptional cases مطلب exceptional cases ہیں جیسے singapore case لے لیں ہم singapore اتنا cold نہیں ہے پھر بھی وہ بہت زیادہ rich ہے تو یہ exception ہوگی تو جو باقی researchers کہہ رہے تھے ہے نا climate ہی ایک ذریعہ ہے wealth اور poor countries میں distinguish رہنگ still ٱ Can cje ژیinin بیو точvar موسیقی